موسیقی 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 رہیں گے دیوریہ کے علاوہ کتنے بالگرہ ہیں یہاں پر شرمسار کرنے والی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہوں گے شیلٹر ہاؤس کو کیوں بنایا گیا ہورر ہاؤس سب سے پہلے یہ رپورٹ دیکھتا ہے دیش بھر میں اناد بچوں کو زندگی سوارنے کے لیے بالگرہ چلائے جا رہے ہیں لیکن بالگرہ کے نام پر جو ہو رہا ہے اسے دیش بھر میں اپال ہے مظفر پر کے بعد یو پی کے دیوریہ نجانے کتنے بالگرہ ہیں جہاں بچیوں کے ساتھ حیوانیت کی حد پار کی گئی ہوں گی نہ جانے کتنے معصوم کے ساتھ درندگی کی ساری حد پار کی گئی ہوں گی مدد کے نام پر بالگرہ چلانے والوں نے مجبور بیٹیوں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوگا نہ جانے کتنی معصوم بچیاں شیلٹر ہوم کے سنچالکوں کے جال میں سسکیاں پھر رہی ہوں گی مظفر پر کے بعد دیوریہ میں جو ہوا وہ سماج کو شرمسار کر دینے والا معاملہ ہے دیوریہ بالگرہ میں رہ رہی اٹھارہ بچیاں بھی غائب ہیں نجانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا اس کان کا ماسٹر مائنٹ کون ہے اب تک پتا نہیں لگ سپایا اس کان کا ماسٹر مائنٹ کون ہے اب تک پتا نہیں لگ پایا ہے نجانے کتنے شلٹر ہاؤس کے سنچالے بچیوں کو ڈرا کر ان کی اصمت کا سوتا کر اپنی جیوے بھرتے ہوں گے بالگرہ میں بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر سیاست بھی چاری ہے جو راج نیتی کرنے والے ہوں سیچے کے گھر میں ہیں آپ لوگ ان کا پردہ فاز کریے یہ پاپ ان کے سمیقہ ہے اور جو ہے اس کی جاتھ ہو جو سنسطہ بیٹیوں کے ساتھ ایسی گھڑنا کراری ہو اس سنسطہ کو کون سمبان دے رہا تھا اس سنسطہ کی پرتشتہ بڑھانے والے کون لوگ ہیں اگر جلادکاری نت مستق ہو اس سنسطہ کے سامنے تو کیا امید کروگے ایک جلادکاری بدل دینے سے نہیں ہوگا فیصلہ اور میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ جو سرکار دکھ تکلیف اور پریشانی جنتہ کو دے وہ سرکار ہٹنی چیئے دیوریا میں ماہ وندی واسنی بہلا پرسکشن ایوم ساما جکسی و سنسطہ کی نام سے چل رہے شیلٹر ہاؤس میں انیمتاؤں کو لے کر بھلے ہی سی بی آئی جاتھ چل رہی ہے لیکن اب بھی کئی شیلٹر ہاؤس ہیں جہاں بھی طریقے سے جت چلائے جا رہی ہیں ہر دوئی میں بھی ایک شیلٹر ہاؤس کو کھلا سا ہوا جہاں جاتھ شیبات پایا گیا کہ جو ریکارڈ میں ہیں ان میں سے 29 مہیلائے وہاں نہیں تھے یعنی فرجی طریقے سے ریکارڈ دکھا کر سنچالک سرکار اور سماج کو چھونا لگا رہا تھا موقع پر صرف دو مہیلائیں جو مانا کا نسال پات رہے وہ ملی جب اور پوچھتاج کریں تو پہلے پتا چلا کہ جو باقی نام ہیں وہ فرجی چڑھائے ہوئے تھے انودان پانے کی درشتگر اور وہ آس پاس کے گاؤں کی ہی مہیلائیں تھیں جن کو نیرکشن کے سمیے وہاں پر دکھا دیا جاتا تھا جس سے انودان ملتا رہے سنسطہ کو اس پوری ریپورٹ شاشن کو بھیج دی گئی ہے سنسطہ کے خلاف ایف آیار بھی کرائی گئی ہے اور یہ سنسطہ کریئے ہی ہے کہ بھوش میں سنسطہ کو کوئی بھی عرودان شاشن کی طرف سے نہ بھی اٹھے کاج نگری آگرہ میں بھی کئی شلٹر ہاؤسز ہیں جو بینا لائسنس کے دھڑلے سے چل رہے ہیں گیارہ شلٹر ہوم سمی سے ایک شلٹر ہوم بند ہے نو شلٹر ہوم کو نوٹس پیچ گئے ہیں دو سال بھی جانے کے بعد بھی نو شلٹر ہوم پر کاروائی نہیں ہوئی عدی کاریوں کی لاپرواہی کے چلتے نو شلٹر ہوم ابھی بھی عوید روپ سے چل رہے ہیں نہ جانے کتنے شلٹر ہوم ہوں گے جنہیں عوید روپ سے چلائے جا رہا ہوگا عدی کاریوں کی ملی بھگت معصوم بچیوں کے ساتھ نچانے کیا کیا ہو رہا ہوگا بچیوں کی زندگی سوارنے کے نام پر نرک میں انہیں بھیجا جا رہا ہوگا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کب تک بالگرہ میں بچیوں کے ساتھ بیرہمی کا کھیل کھیل جائے گا دیوریا کانڈ کے خلاصے کے بعد مچے سیاسی گھماسان کے بیچ یہ سوال موجود ہیں کہ کیا کلنگ کے ان معاملوں میں سیاسی کھیل ہی کھیلے جائیں گے کیا کاروائی کے نام پر صرف رسم ادائیگی ہوگی یا پھر بے بس بیٹیوں کی حفاظت کے لیے مکمل قدم اٹھائے جا سکیں گے اور گھنونے سفید پوشوں کو بے نقاب کیا جا سکے گا صحیح ہوگی اب ناش مشرا کے ساتھ گیانے شکل اے پی ایم لخنو یا تو وپکشی پارٹیاں اس مددے کو لے کر سرکار پر آکرامک موڈ میں اس تیفے کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ سوبے کی محلہ اوام بالکرلیان منتری ریتا بھوگونا جوشی نے اس مددے کو لے کر سرکار پر حملہ اوار وپکشی دلوں کی آلوشنہ کرتے ہوئے راجنیتک رنگ نہ دینے کی نصیحت دی ساتھی ریتا بھوگونا جوشی نے وپکشی دلوں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہ آج جو پارٹیاں اس مددے پر راجنیتک فائدہ اٹھانے کا پریاس کر رہی ہیں ان کے ستہ میں رہتے ہوئے ان شیلٹر ہومز کا خوب وکاس ہوا ہے یعنی کہ مددے پر تیہ ہے کہ سیاست کی جاری لیکن ہم پرشنیز بات کو لے کر اٹھا رہے ہیں کہ یہ وہ ماملے ہیں جو سامنے آ چکے ہیں لیکن آج بھی دیش میں نہ جانے کتنے ایسے شیلٹر ہومز سنچالت ہیں جو نیم قائدوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ایسے میں سوال اسی بات کو لے کریں کیا ایسے لوگوں پر بھی شکنجا کسا جا سکے گا اسی پر ہاتھ ہم چرچہ کریں گے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے اپنے درشنوں کی ملاقات اپنے آج کے سبھی مہمانوں سے میرے ساتھ نویڈا سٹیوڈیو سے کسیم سہگل جی ہیں آپ ساماجک کارکرتہ ہیں لکھنو سے تین خاص مہمان ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں حریش شباستہ بھی ہیں آپ پروکتہ ہیں بھارتی جارتہ پارٹی کے پردیپ سنگھ جی ہیں آپ ساماجبادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ ہیں ساماجبادی پارٹی کے سٹین ڈاوت پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہے بہت سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لئے شروعات کسیم سہگل جی میں آپ سے کروں گا دیوریہ کا جو معاملہ سامنے آیا بہار کے مظفر پر جیسا ہی کانگ یہاں پر بھی سامنے آیا کیا یہ ممکن ہے کہ شاسن پرشاسن کی ناک کے نیچے اس طرح کا گورک دھندہ چلتا رہے اور بھنک تک نہ لگے بلکل یہ کہنا کہ کسی کو اس جگہ کے بارے میں پتا نہیں تھا وہاں کیا ہو رہا تھا یہ تو مطلب سریاں جو ہے نا دھجی اڑانے والی بات ہے چاہے پولیس ہو چاہے پرشاسن ہو چاہے کوئی بھی ہو سب کی جانکاری میں سب کچھ ہو رہا تھا اور جب سے ہو رہا تھا سب کو معلوم تھا تو یہ کہنا کہ وہاں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا تو پھر وہاں کی پولیس کیا کر رہی تھی وہاں کی دیکھیں یہ انجیو کے نام پر جو چل رہا تھا اور بڑے پربابشالی لوگوں کے اس میں ہی چل رہا تھا تو ہم یہ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ وہاں کی جو پرشاسن ہے اس کو اس کے بارے میں کوئی سوچنا نہیں تھی یہ بلکل سرہ سر جھوٹھی بات ہے سب کی جانکاری میں اور سب کے لیے وہاں پر اس کام کے لیے سب کو وہاں جو فیسلیٹی پروائیڈ کی جا رہی ہوگی وہ سب وہاں پر اس کا لاب لیتے ہوں گے اور سب کی جانکاری میں ہی سب کچھ ہوگا عریش ریباز صاحب جی لاپروائی کے اس طرح پر مانتے ہیں شاسن اس طرح پر یا پھر پرشاسنے کے اس طرح پر چھوک ہوئی دیکھیں اکچھے جی یہ سب اس طرح کی گھٹنائیں جو آئی ہیں تو استبد کرنے والی اور بہت سرمناک گھٹائیں ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو کہیں کہیں نسٹی پروپ سے اسطانی پرشاسن کی بھاری اس میں چوک اور لاپروائی ہے اور جہاں تک آدھنی یوگی جی کی سرکار کی بات ہے یہ تو دوہدہ دوہجار دس سے لگتا ہے یہ سلسلہ وہاں چل لاتا اس کی سکایتیں وہاں دسیوں بار وہاں کی سکایتیں تھی وہاں کے استانی پرشاسن کو اور موم کی وہاں کی انیمتاؤں کو لے کر کے آدھنی یوگی جی کی سرکار میں وہاں کی جو فائننسیل گرانٹ تھی وہ بند کی گئی اس کے اوپر ایف آئی آر ہوا تھا نوٹس ہوئی تھی اور یہ جیسے معاملہ یہ پرکاس میں آیا آپ نے دیکھا ہی کہ مانی مکمتی جی نے تتکالی وہاں کے جلاجی کاری کو ہٹایا وہاں کے ڈی پیو کو اس کو سسپنڈ کیا گیا اور دو دو اور ادھکاریوں کو سسپنڈ ان کے خلاف کاریوائی کی گئی چار لوگ اب تک اس پر گرفتار ہو چکے ہیں اس کی سنچالہ کا اور اس کا پتی اس کا لڑکا اور جو اس کی جو تتھاکتی تدھیک چک تھی وہ گرفتار ہوئی ہیں اس کے اترکت یہاں سے جو اترکت مکہ سچیو اور پرمکہ سچیو نے بھی بھاگ کی ریڈکا کمار جی اور انجو گپتہ جی جو ایڈیسنل پولیس ڈی جی پولیس ہیں وہ دونوں لوگ اس کی تحقیقات کے لیے پوری جہاد کے لیے گئی تھی ہیں آج انہوں نے اپنی جہاد ریپورٹ مانی مکہ منتی جی کو سوپی ہوگی اور سرکار کی سنبیدن سلطہ کا آپ اسی بات سے وہ کر سکتے ہیں کہ تاتکالک روپ سے جیسے یہ میسے سنگیان میں آیا تاتک فوری طور پر اس پر کاروائی ہوئی ہے اور سبھی جلادکاریوں کو مانی مکہ منتی جی نے چوبیس گھنٹے میں ان کے جلے میں چل رہے جس طرح کے جو سندگ چھنگری ہیں ان کی ریپورٹ مانگی ہے سبھی جلادکاریوں نے اپنے اپنے یہاں جتنے بھی سندگ چھنگری تھے ان کے حریجی آپ اس بات کو تو کہہ رہے ہیں کہ معاملہ سنگیان میں آنے کے بعد سرکار کی طرف سے کوئی لاپروائی نہیں ہوئی ہے اس سے پورے معاملے پر فوراں ایکشن بھی لیا گیا ہے کچھ آنکڑے بھی آپ نے دیئے ہیں لیکن ہمارا پرشن یہ ہے کہ اگر کسی سندگیان پر پابندی لگا دی جاتی ہے جو سرکار کے انودان سے بھی کئی نہ کئی سنچالیت ہوتی تھی انودان بھی روک دیا جاتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی سندگیان اس طرح سے چلتی ہیں اس کو تو پھر فیلور سویکار کرنا چاہیے نا نہیں بلکل اسطانی پرسانسن کا فیلور ہے لیکن میں نے آپ کو اچھے کی بتایا کہ اس سندگیان پرسانسن نے پہلے ایف آئی آر بھی کیا تھا ان کو نوٹس بھی کی تھی یہ ساری پرکریہ تھی لیکن جتنی سنبیدن سیلتہ کے ساتھ تو توریت کاروائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی تھی یہ مانا جا سکتا ہے اور جو اس کی ادھیق چک ہے اس کی گرفتاری کے بعد جو میری جانکاری میں آیا اس نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ جو لڑکیاں گائب ہیں ان میں انیک کو ان لوگوں نے ان کے ماں باپ کو سوپ دیا تھا ایسے پیسے ٹکے لے کر کے جبکہ اس کی پرکریہ یہ ہے کہ جو جنائل کوٹ ہوتا ہے اس کے مادم سے مجسٹریٹ کے سامنے ان کے ماں باپ کو سوپا جاتا ہے پورے تحت تو ساری جانت کے بعد اور یہ جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے بعد ہی ہوگا لیکن جہاں تک آدھنی یوگی جی کی سرکار کی بات ہے اس پہ بہت کڑی کاروائی ہے مانی مکہ منتری جی نے سلسط کرنے کے لیے کہا ہے اور سب ہی ادھکاریوں کو نردیسٹ کیا ہے اور یہ بھی ایک بہوستہ کی اس طرح سے یہ گھٹائے پردیپ سنگی کیا آپ اس بات کو سوئکار کریں گے کہ اس معاملے کو لے کر سیاست ہو رہی ہے اسے سیاسی رنگ دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے رانیتک جلوں کی طرف سے نہیں دیکھیں سوال سیاسی رنگ کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ امید جدہ دیتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتے ہیں اور اس کے بعد مجفر پورا بھی لوگ بھول نہیں پائے تھے اور یہ دیوریہ کی گھٹنا ہو گئی اور دیوریہ کی گھٹنا نے سب کو کہیں کہیں آہات کیا اس میں راجنیت کرنے کی بات نہیں ہے اور آہات ہی نہیں کیا ہے سرمسار کیا ہے کیونکہ کم سے کم ایک سال سے سب سے جو بیچارانی پرسن ہے کہ اگر ایک سال سے کسی سنستہ پر روک لگی ہے اندان نہیں مل رہا ہے اس کے بعد یہ سنستہ چل رہی ہے اس کے بعد بھی پرسن ساسن کی طرف پرسن کی طرف سے بچیاں وہاں پہ آ کے ان کو لاکے ان کی آمد کی جا رہی ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا کہیں کہیں پرسن کا فیلی ہو رہی ہے اس بات کو تو حریف شواستہ سلکار کر رہے ہیں ابھی تک جو بچیاں گائب ہیں اگر بیروت کیا تو اس میں گرفتاری کیوں نہیں کی گئی ان کی چلے بلکل اس پر بھی ہم بات چیز کریں گے رفتاری نہیں کی گئی اور ڈی ایم کے آدیس کے بعد بھی ڈی ایم کے آدیس کے بعد بھی اگر اس طرح کی بات ہو رہی ہے ٹھیک تو مجھے کہن کہن لگ رہا اچھا ہے یہ ڈی ایم کے ہاتھ اس کے اوپر ہے نہیں تو کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ منتری کیا اہل نہ کریں اور کسی سنچال کیا کیا اتنی ہمت نہیں ہے کہ جلے کے ڈی ایم کے آدیس کا چلے ٹھیک ٹھیک سچین ڈاوت میرا پرشنی یہ ہے کہ آپ سے کچھ گھنٹے پہلے آپ سے کچھ دیر پہلے ریتا بھگونا جوشی نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے سیدھا یہ کہا کہ ماملے کو سیاسی طول دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور سیدھا یہ کہا کہ یہ وہی دل آروپ لگا رہے ہیں جو اپنی ستہ میں رہنے کے دوران جن کے یہ بالکگ رہے ہیں جو خوب پھلے پھولے ہیں وہی سوال کھڑے کر رہے ہیں ہم سیاسی طول نہیں دے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا میرا سوال سچین راوتی سے میں آپ کے پاس آؤں گا میں آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا ہم اس کو سیاسی طول نہیں دے رہے ہیں سیاسی طول دینے والے یہ لوگ ہیں لیکن کہ ہم لوگ آنے والے ساہوگی ہو سکتے ہیں ان کو بھی سن لیجے سٹین راوت جی دیکھئے اچھا جی جہاں تک کہ ریتا جی بیواغی منتری کا سوال ہے بیواغی منتری نے تو کل جو انہوں نے بیان دیا وہ ان کو سرم آنی چاہیے اپنے بیان پر آج جو انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی راجنیتی ہونی چاہیے ہم لوگ کوئی سیاسی راجنیتی نہیں کر رہے ہیں لیکن ریتا جی کو خود ہی صیفہ دینا چاہیے ریتا جی ابھی اس معاملے میں دیوریاں نہیں گئی ہیں ویبھاگی منتری ہیں اور یہاں تک کہ جو پرموکھ سچیو کا جو سوال ہے پرموکھ سچیو ابھی تک پانچ سال سے اسی پتوے بیٹھی ہیں وہ پرموکھ سچیو پہ بھی کہیں گمبیر وہ بھشتہ چار کی آروپ ہیں لیکن ابھی جی یوگی جی نے جو ایکسن لیا ڈی ایم کو جو نیلمبن کیا ہے جہاں تک ڈی ایم کو سسپنڈ کر کے گرے سچیو سے ڈی ایم کی جانچ کرانی چاہیے تھی اس معاملے میں اس معاملے میں گمبیرتا سے لینا چاہیے تھا لیکن ابھی تک صرف کہیں نہ کہیں نورا کستی کی جا رہی ہے کھانا پورتی کی جا رہی ہے اکسے جی آپ کھانا پورتی کی بات کر رہے ہیں صدق میں بھی بپکشی دلوں کی طرف سے پرکاش میں آیا انہوں نے فوراں کڑی کارروائی کی ہے پیر تب تب آ رہے ہیں اکشہ جی ایک مند میں پوری بات کمپلیٹ کر لوں بولیے اکشہ جی جہاں تک کی جہاں تک کی سوال تھا یوگی جی کو یوگی جی تو ایک سال پہلے یہ ایکسن لینا چاہیے تھا جیتنے بھی مہلا یا بال بالی کا گرہ ان کا دوڑا کرانا چاہیے تھا منتری جی ویباگی منتری سے پرمک سچیو سے لیکن ابھی تک نیند میں سو رہے تھے آج یہ جو مجفر پور کے بعد میں جو دیوریا دیوریا کی گھڑنا ہی ہے اس سے پورا دیس آہت ہے لیکن ابھی تک صرف لیپا پوتی کی جا رہی ہے جہاں کے نام پر کچھ نہیں ہو رہا ہے جہاں تک کی میرا سوال ہے بھاشپا کے پروکتہ سے میرا سوال ہے انہوں نے نعرہ دیا تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ آج نعرہ جو پوری طریقے جو مہلاو پر اپراد بڑھ گئے ہیں مہلاو پر اتیا چار بڑھ گئے ہیں یہ میری نئی ان سی آر بی کی ریپورٹ ہے اکشے جی یہ آج جو چونتیس پرسنٹ مہلاو پراد بڑھے ہیں بھارت دیس میں یہ صرف بھاجپا ساسید راجیوں میں ہیں کہاں گئی وہ کہاں گیا وہ نعرہ جو جو مودی حریش شیباستف جی جواب دیجئے پھر میں کسیم جی کے پاس جا رہا ہوں رات کو جانے میں سرکشی گئے حریش شیباستف جی اکشے اکشے جی پہلے تو میں سریمان سچین راوت جی سے اور قدیب جی سے یہ بات کہوں گا کہ یہ دونوں لوگ ایک ساتھ تھے انہوں نے کتنے سندکشنگیوں کا دورہ کیا ان کی سرکار تھی پورے پانچ سال اور لگاتار یہ دوہزار دس سے سندکشنگی کے خلاف سکایتیں آ رہی تھی جو سوال قدیب جی نے کھڑے کیے تو انہوں نے کیا کاروائی کی کوئی نڑائے کے سٹپ لیا تھا کیا ہماری سرکار نے تو ٹھیک ہے میں اسثانی پرساسن کا فیلے اور مانتا ہوں میں کوئی ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں اسثانی پرساسن کو اور جو جو بھی ادھکاری اس میں دوسری پائے جائیں گے یہ لوگ بنارس کے اس پہ بھی بڑے سوال کھڑے کر رہے تھے ساتھ ادھکاری جیل گئے جانچ کے بعد تو وہاں بھی جو جو ادھکاری یا جس کی بھی سنلپتہ پائے جائے گی وہ جیل کے سیکھچے پیچھے جانے سے کوئی بچ نہیں پائے گا اور یہ ایک اسثہی اس کے بیوستہ بھی ہوگی کہ کسی بھی سندک چھنگری میں اس طرح کی آئندہ بھوست میں کوئی اس طرح کی درگھٹنا ہے اس طرح کی سکایتیں اور اس طرح کی سرمناہ گھٹنا ہے نہ گھٹے لیکن یہ جو لوگ دوسروں کو پر دوسار اوپر کر رہے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے کا جو 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 مانی مودی جی کا نارہ ہے اس کے تحت بھارتی جنتہ پارڈی پوری پردددہ کٹ پردددہ کے ساتھ کام کر رہی ان لوگوں کو بھی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے آندولن میں سامل ہونا چاہیے اور سب کا ایک دھرم اور کرتب میں دونوں ہے ہم بھی اسی پر آج بات کر رہے ہیں کہ ایسے نا جانے کتنے شیلٹر ہوں سے ہیں جو عوید طریقے سے آج بھی سنچالیت ہو رہے ہیں ہر دوئی کا بھی ایک معاملہ سامنے آیا جہاں پر ریجسٹر پر جو گنتی درج کی گئی ہے انیس میلاؤں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کہاں گئی ہاں وہ وہ جانکاری آئی ہے وہاں کے ڈی ایم نے وہاں چھاپا مار کر کے اور وہ بیان درج کیے ہیں وہ ریپورٹ انہوں نے دی ہے اور وہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی انیمتہ ہے پائی جا رہی ہیں سبھی جگہ سبھی جلوں میں چوبیس گھنٹے کے اندر مانی ہے وہ خونتی جی نے ریپورٹ مانگی تھی سبھی جلادہ گاریوں نے جاج کر کے اپنی ریپورٹ پرستط کی ہے جہاں بھی جس طرح کی انیمتہ ہوگی پائی جائے گی ان کے سب کے خلاب کاریوائی اور مبس میں اس طرح کی گھٹناوں کی پردہ پردہ نہ ہو ایسی بے اوستہ آدھانی یوگی جی کی سرکار سکت کرے گی ہمارے یہ مپکشی ڈل کے مطروں کو آدھانی یوگی جی کی سرانہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے جیسے ہی اس طرح کی گھٹنا کی سکت کریں سر یہ جو کوئی ہوا یہ بہت دکھان ہے بہت دکھان ہے ہمارے آج سرانہ سرانہ کا سوال نہیں اٹھتا ہے سوال اس بات کو لے کر اٹھا ہے کہ دکھان گھٹنا ہے اس نیکسس کو کیسے توڑا جائے گا کچھ سرانہ گا کتنا امید کیا گا کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے جو بھی ماملے میڈیا کو پکڑتے ہیں جو لوگ راجنیتے کلپ دینے کپڑی آس پر گمیلتا رہتی ہیں لیکن دھیرے دھیر ماملے کھنڈے بستے میں چاہیے کہ ایس بار بھی ایسا تو نہیں ہوگا اکشے جی یہاں جو بھاجپا کے پروقتہ ہے انہوں نے کہا کہ بھی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل صحیح بات ہے راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر اور کسی کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بیٹی تو سب کی برابر ہے لیکن اب یہ جتنے بھی یہاں پرتی نیدی انہے پارٹیوں کے بیٹے ہوئے ہیں اور جب سے یہ راجے جتنے بھی راجے ہیں سب کے اندر جتنے بھی بالی کا گرہ چل رہے ہیں کیندر سرکار کو سب سے پہلے تو ان کو لائسنس دیئے ہیں گرانٹ مل رہی ہے جو کچھ ہے اس کے لیے ایک کمیٹی سپریم کورٹ کی نگرانی میں بنائی جانی چاہیے دوسرا آپ کہہ رہے ہو کی یوگی جی نے جو ہے جیسے ان کے سنگیان میں آیا انہوں نے ان لوگوں کو جیل بھیج دیا اور جو کچھ بھی جانچ وانچ بٹھا دی میں یہ پوچھتی ہوں مائیوطی کی سرکار اکلے سرکار ملہم سرکار کانگریس کی سرکار اب بھجپا کی سرکار جو چاروں سرکار اے پانچوں سرکاروں نے اس راجی کے اندر اس طریقے کے انجیوز کو اس طرح کے مہلا جو گرہ جو ہیں جہاں بچیوں کو اور مہلاوں کو رکھا جاتا ہے پہلی بات تو ان کو کس اس میں ان کو وہاں پہ آتھرائز کیا کہ وہ اس طریقے کی بچوں کو رکھیں کیوں سرکار سکشم نہیں ہے ان کو رکھنے کے لیے سرکار کے پاس کوئی ایسی یوجنا نہیں ہے کہ جہاں اس طرح کی گریب بچیاں آناد بچیاں یا پیڑید بچیاں آتی ہیں مطلب ان کے ساتھ میں وہاں کیا ہو رہا ہے آپ نے بجائے اس کے ریڈ لائٹ ایریا آپ نے ان کو لائسنس دے کے کھلوا دیا وہ بچیاں کہا جائیں گی کس کو جا کر اپنی پیڑا بتائیں گی وہ پولیس وہ پریشاسن سب انوالو ہے سب کی ناک کے تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ بولنا کہ ان کا ان بچیوں کا یہ سب کچھ یہاں پر چل رہا ہے میں دو ہزار پانچ کی گھٹنا بتاتی ہوں ایک میرٹ میں ایک لڑکی کے لیے ہم لوگ میرٹ میں گئے اور ایڈی ام آج آئی ایس آفیسر ہے اس سمیح سرکار میں یو پی کے اندر جب ہم اس بچی کے لیے گئے وہاں پر تو ہم نے کہا کہ وہ بچی میجر ہے ایم اے پڑتی ہے آپ کو بچی کو پولیس کے کبجے سے چھوڑائیے تو انہوں نے ایک سوال کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ بڑا برا لگ رہا ہے میرے کو بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں انجیوں سے ہیں میں نے کہا ہم انجیوں سے ہیں تو انہوں نے بولا اچھا آپ لوگ پھر لڑکیوں کو کیسے سپلائی کرتے ہیں میں نے بولا کیا سپلائی میری بڑی ان سے لڑائی ہوئی اور آلٹی میٹری لڑکی کی کسٹڈی ہم لوگ لے کر وہاں سے آئے تو وہ آئیے آج بھی موجود ہے آپ دیوریا کی بات کرتے ہیں کانپور سے دیوریا پہنچو سلطانپور سے آگرہ آجاؤ آگرہ سے کہیں بھی پہنچو آگرہ سے کہیں بھی پہنچو آفیسز تو وہی ہیں پولیس بھی وہی ہیں آفیسز بھی وہی ہیں اسی لئے آج ہم یہ سوال نہیں کر رہا ہے بڑی بڑی باتیں تو خوب کھائی جاتے ہیں ستہ میں جو بھی موجود رہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی گتویدیاں نہیں چلنے دی جائیں گی شکنجا کسا جائے گا لیکن یہ معاملے تول تب پکڑتے ہیں جب مضفر پور یا پھر دیوریاں جیسے کانٹ سامنے آتے ہیں تب سب ہی راجنیجتے دلوں کی گمبیرتہ بھی دکھائی دیتی لیکن ان پر آگے کیسے اپائی کیا جائے یہ شیلٹر ہوم جو چل رہے ہیں شیلٹر ہوم کی طرح چلیں نہ کی سیکس ریکٹ کے گروہ کی طرح وہاں پر سنچالت کیا جائے ہم بات کریں اتر پردیش کے دیوریاں کی جہاں پر بالکہ اگری سے سیکس ریکٹ چلا جانے کا معاملہ اب لگاتار تول پکڑتا دکھائی دے رہا ہے حریص رباستر بھی میں آپ کے پاس آوں گا اب تک یہ پتا چل پایا کہ اس کان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے ابھی تو اکچھے جی دیکھیں جانچ چل رہی ہے اور آج وہ چوتھے کلپٹ کی آج گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے جو تفسیص چل رہی ہے اس میں جانچ کے بعد ہی یہ پورے معاملے کا کھلاسہ پتا لگ پائے گا کہ اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں کس کس اس کو سندگ چھڑ تھا اور کن کارنوں سے استھانی پرساسن پراباوی کاروائی کر کے اس کو بند نہیں کرا پایا تھا یہ سارے مسئلے سارے تکھوں پہ سارے اینگل پہ جانچ چل رہی ہے گورکپور کے کمیشنر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور جو وہاں ایڈی جی اور جو اس بیبھاگ کی اپر مکستچوں ہیں وہ وہاں جات کر کے آئی ہیں بانی مکھونتی جی کو انہوں نے اپنے ریپورٹ سوپی ہوں گی تو جو بھی تک تھے آئیں گے وہ سب آپ لوگوں کے سمجھ سے ہم سرکار سیر کریں گے سوال اس بات کو لے کر کھڑے کر رہے ہیں نا حریش رباستب جی سماجبادی پارٹی سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ کاروائی کے نام پر صرف کھانا پورتی ہو رہی ہے جی حریش جی آواز پہنچ رہی آپ تر آواز آپ کے بہت دھیمے آ رہی تھوڑی میرا حریش جی سوال یہ ہے کہ سماجبادی پارٹی کی طرف سے پرشن اٹھائے جا رہے ہیں آنے بپکشی دلوں کی طرف سے بھی کہ کاروائی کے نام پر صرف سرکار کا بچاپ کرنے کی کوشش ہے صرف کھانا پورتی ہے دیکھیں اکسے جی اس طرح کا جو بپکش کا جو ستہی آروپ ہے یہ ہمیشہ ہی لگا اس طرح کی راجنیت کے لیے اس طرح کے آروپ لگاتے رہتے ہیں آپ بارانسی کا جب وہ پل گرا تھا فلائی اوبر تب بھی اسی طرح کے آروپ لگائے جا رہے تھے کہ کسی گرفتاری نہیں ہوئی کوئی جانچ نہیں ہوئی لیکن آپ نے دیکھا کہ ساتھ دیکاری جیل کے پیچھے گئے ٹھکے دار سہید تو یہ جو آروپ ہیں ان کا کوئی آدھار نہیں ہے اور آج میڈیا سے لے کر کے سب اتنا جو سوچنا فاسٹ ہیں کہ کہیں کوئی چیز کوئی چھپا کے نہیں رکھ سکتا آلٹی میٹلی پارٹی کی جو جو کارچیلی ہے وہ پوری طرح سے پاندر سی کہاں پر کہاں پر شاہ سنسطر پر آپ کو کمی دیکھ رہی ہے نہیں یہ ان تنسوں کا آخر یہ پردیف سنگھ جیسے یہ فائی آر ہوئی تھی اس کے خلاف یہ کمی کمی یہاں پہ لگ رہی ہے کہ وہاں فائی آر ہونے کے باوجود نوٹس دیے جانے کے باوجود آخر کن کاروں سے اسے نہیں بند کرایا گیا تھا کیوں نہیں کھالی کرایا گیا تھا یہ سب کس کاروں ایسے ہے کہ آخر جب آپ نے انودان دینا بند کر دیا اس کے باوجود اگر دھللے سے اس طرح کا گورک دھندہ چلتا رہا تو یہ تو فیلور ہے اس کو چاہے آپ پرشاہ سنسطر کے مدھے مردی کے پرشاہ سنسطر کے مدھے مردے لیکن پردیف سنگھی پہلے ہوئی تھی اور نوٹس بھی ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پردیف سنگھی میرا سوال آتی ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار صرف کھانا پورتی کر رہی ہے جھانچ کے نام پر کہاں پر کمی دکھ رہی ہے نہیں میں بار بار اس چیز میں مجھے آپتی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی پچھے لوگ راجنید کریں بھی پچھے دل راجنید کر رہے ہیں آخر ہم کیا کہیں ہم یہ کہیں کہ ایک سال پہلے سے جو عوید چل رہا تھا ہم اس کی تاریف کریں چلی گریمت ہے اٹھارہ بچیاں ہی گائب ہیں یا ہم اس کی تاریف کریں گریمت ہے ہر دوئی میں انہیں اس مہلائے نہیں مل لائی ہے یا ہم اس کی تاریف کریں کہ ریتا بھوڑا جو سی جو کلے بیان دے رہی تھی کہ ہمارا ڈی ایم ڈی ایم ہماری نہیں سنتے ہیں اور ہمارے پترہ چاروں کا اترنا ہی دیتے ہیں کل ہی انہوں گریمت ہے یہ بات کہی کس بات کی تاریف کریں ہم سرکار کی اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد کیا سرکار کوئی قدم نہیں اٹھائے سرکار کس بات کی نہیں ہم آپ سے یہی جاننا چاہ رہے ہیں پردیف سنگی آپ لوگوں کی نظر میں پانچ سال آپ لوگ بھی رہے نا اس کے دوران بھی یہ شلطر ہم سنچالی تھے نا ہوایت طریقے سے سنچالی تھے نا ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ نے تب کارروائی کیوں نہیں کی ہمارا سوال یہ ہے کہ جو آپ لوگ سوال کھلے کر رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے اوچھت کارروائی نہیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کی نظر میں کس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے کہاں پر کمی ہے یہ تو بتا دیجئے نہیں کمی اس نہ تے کہ کل جو کیبنٹ منطری نے کہا کہ کمی تو ان کو پکڑ میں آ گئی لیکن بی ایم ان کی باتوں کا جواب نہیں دے رہے تھے ان کے پتروں کا بی ایم ان کے فون کا اتر نہیں دے رہے تھے منطری کس بات کی ہیں ستہ کس بات کا ہے اور پھر سرکار کے اقبال کو چنوٹی نہیں ہے کیا یہ سرکار کے منطری کا جواب نہ دے تو سرکار کے اقبال کو چنوٹی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے پردیب جی جب آپ کی سرکار تھی راجے میں کتنے بالی کا گرہ چل رہے تھے ان کی نگرانی کیسے کی جاتی تھی ہماری سرکار تھی بدایوں میں بدایوں میں کسی بچی کو شکار کرنے کے لیے اٹھانے تک نہیں جانے دیا گیا کیسی بات کرتے آپ آپ کہتے ہیں کہ یوگی کی سرکار آگئی تو اس سمیں یہ سب شروع ہو گیا یہ تو آپ کے راج میں چل رہا تھا میں تو کہتی ہوں یہ اگر یہ جانچ یوگی سرکار اچھی طریقے سے جانچ کرے تو سب کچھ کھل کر آئے گا یہ کب سے اس طریقے کا دھندہ پنپ رہا تھا کیسے پنپ پھول رہا تھا سچین راوت جی کیا کہیں گے ہمارا سوال تو یہ ہے ہم سوال اسی بات کو لے کر اٹھا رہے ہیں کہ یہ شلٹر ہوم آج سے نہیں ہے پچھلے کئی ورشوں سے سنچالت ہے اب تک اس ور کیوں دھیان نہیں دیا گیا کیا صرف اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ جب کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تب اس سے سنباندد ویباگوں پر نظر رکھنی شروع ہوتی ہے دیکھیں ایک سجی جہاں تک کہ آپ نے بتایا شلٹر ہوم کی بات ہے تو پورے پردیس میں شلٹر ہوم ہیں بالکہ گرہ ہیں ان کا نیرکھڑ ہونا چاہی ہے میرا سجی میں آپ کے پاس آر ہوں میں آپ کے پاس آر ہوں پوری بات ہونے جی سر بولیے تو ہاں ہاں اکشا جی میرا سوال بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ سے ہے انہوں نے کہا تھا وہ اپنے سنکل پتر میں تیم ٹاسک فورس بنانے کے لئے کہا تھا اوانتی بائی ٹاسک فورس اودادیوی ٹاسک فورس جھلکاری بائی ٹاسک فورس یہاں تک انٹی رومیو بھی اسکوائٹ بنایا تھا لیکن آج وہ کہاں ہیں آج وہ کہاں گئے کس کی رچھا کر رہے ہیں یہ جو مہلا پر آدھ ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں یہ سب بھاچ بھا ساسکت راجیوں میں میں کہوں راجنیتی نہیں کر رہا ہوں لیکن آج جو مہلاوں پر اتیا چارہ ہو رہا ہے مہلا ہے رات کو باہنے کے لئے جنٹ کیے آپ جن ٹاسک فورس کا ذکر کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے اسکو لے کر مورچہ کھولا کیا سلکوں پر اترے کیا جھنڈا لے کر مورچہ آج ہمارے یوت کانگریس آج ہمارے یوت کانگریس کے ساتھی آج انہوں نے کینڈل مارچ کیا آج ہمارے ویدان مندر دل کے نیتا للو جی آج وہ گئے ہوئے ہیں اس نرچھڑ کرنے وہاں پر لیکن آج جو باہتی جنڈا پارٹی کا جسکت ہے وہ بڑا سمل لیجے اس کو جاننے کی کوشش کرنے ہوگی یہ سب کھانا پورتی کر رہے ہیں جانت کے نام پر اب ایک طریقے سے اس طرح کے کینڈر اس طرح کے سنسان سنچالت ہیں یہ ماملہ خلاصہ ہونے کے بعد ہی کینڈل مارچ کیا رہا تھی آپ کی پارٹی کے کئی سانسد اتر پردیش کے اندر سانسد ہیں ان کے جو شیطر ہیں کیا آپ نے کبھی وہاں جانچ کی جا کر کہ کتنے بالی کا گرہ وہاں چل رہے ہیں ان کی ستھی کیا ہے وہاں بچیاں کیسی ہیں کہ کون بچیوں کی دیکھنے کر رہے ہیں کیا کبھی آپ کے سانسدوں نے جانچ کی میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں کینڈل مارچ جھنڈا آواز اٹھانا کوئی ندان نہیں ہے کسی چیز کا آپ اپنے جان کومیٹس کے سانسد ہیں اونس جگہ کی ستھی بتائیے آپ سرکار کے منطریوں پر لگنا چاہیے سرکار تو دیکھنا چاہیے لیکن آج جو جانچ کے نام پر بچا جا رہا ہے یہ کہنے کی بچا جا رہا ہے آپ خود میرا تو یہ سیدھے سوال ہے کہ اس ماملے میں یوگی جی کو اسٹیفہ دینا چاہیے کیوں اسٹیفہ دینا چاہیے کیوں دینا چاہیے اسٹیفہ کیوں دینا چاہیے کیوں کہ آپ لوگوں نے جو کام کیے ہیں لیکن آج جو مہلاو پیتے چار ہو رہے ہیں آپ کو ادھکار ہے آپ کسی کا بھی اسٹیفہ مان سکتے ہیں سنتو لیجے مہدے سنتو لیجے آپ یہ تو بتائیے کہ سرکاری ستر پر جو کاروائی ہونی چاہیے تھی اس میں کہاں پر آپ کو کمی دکھائی دے رہی ہے کہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار بچام کرنے کا پریز کر رہی بلکل میرا تو کہنا ہے ڈی ایم کو اسٹانترن کیوں کیا اس کا نیلم بن کیوں نہیں ہوا گریہ سچیوسٹے ڈی ایم کی جاج کیوں نہیں کرائی جہاں تک بھی ڈی پی آروں کو نیلم بن کیا گیا تھا آپ سرکار میں ہوتے تو کیا قدم ہوتا دو جلو کا سچن راوت سچن راوت آپ سرکار میں ہوتے تو کھل کر سامنے آتا تو آپ لوگ کس طرح کی کاروائی کرتے کیا کرتے بلکل بلکل ہم لوگ کاروائی کیا کاروائی کاروائی کرتے بتائیے یہاں تک کی جو بھی دوسی ہوتا اس کو جیل بینٹ میرینا کا کام کرتے جتنے بھی انکاریوں سے ہوتے سب کچھ سب جیل جاتے لیکن آج جو آج ہم لوگ وپچ میں ہیں لیکن آج جو بازپا جو فل مجھ میں جو جانس انتظام نہیں کریں گے اگر سرکار کر رہی ہے یہ بھی سوچنے کا وصح ہے اس پہ کئی نہ کئی یہ سوچنے کا وصح ہے بازپا شاسد راجیوں میں کوئی مہیلہ پراد بڑے ہیں آج جو بیٹی پڑا بیٹی پڑاو کا جو ہم راجنید کی بات کر رہے ہیں اسی لیے یہ سوال اکھا رہے ہیں کیونکہ آپ گیندس ہو جاتے ہیں بازپا شاسد راجیوں میں ہو رہا ہے سر ہمارا پرسنی یہ ہے کہ جہاں پر بھی اتیاچار سوال اس بات کو لے کر ہے آپ لوگ وہی تک سمٹ جاتے ہیں جہاں تک آپ لوگوں کو اس کا راجنیتک منافع ملنے کی گنجائش نظر آتی ہے سوال اس بات کو لے کر ہے پردیف سنگی میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس طرح کی کاروائی ہونا چاہیے اس پورے معاملے کو لے کر تاکہ پاردرشتہ بھی رہے یقین رہے اور جو اصل گنیگار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو دیکھیں اصل جمعیدار جو ہوگا وہ تو جانچ کے بعد آئے گا لیکن پردرشتہ کم سے کم پرمک سچیو مہیلا کلیان کو مہیلا کلیان منتری کو تنکال ان کے پاس سے ہٹا دینا چاہیے یہ گھورلا پرواہی ہے یہ اور کہیں کہ ایسے لوگ وہ کمی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے پردیب جی کیوں ہٹا دینا چاہیے یہاں کا بجر ساکتا ہوں یہ تو بعد میں پتا چلے گا آپ سے طریقہ ہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں کس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں یا پھر کون سی ایجنسی جاچ کرے میں نے تو اس کی سی بی آئی جاچ ہونی چاہیے اور اس کی سی بی آئی جاچ جوڈیسری کے سپرویزن میں ہونا چاہیے ہائی کورٹ کے کسی ہری سی واسطب جی تیار ہے آپ لوگ اس بات کو لیکن تیاری کر رہے ہیں ویچار میں ہے اکچھے جی پہلی بات تو جو سچن راوت جی کہہ رہے تھے اس کا میں جواب دے دوں کہ یہ جس طرح کے آروب سچن راوت جی لگا رہے تھے یہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں کی بدنام کرنے کی نیت سے ان کا پرچار ہے واسطبکتہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جہاں جہاں بھی سرکاریں ہیں وہ ایک ایک ناغری کی سرکشہ کے لیے وہ بیٹیاں ہوں وہ پروس ہوں وہ کوئی ہو سب کی سرکشہ کے لیے پوری طرح سے کٹ بندہ ہو سرکشہ کے لیے کٹ بندہ ہے وہ نظر آ رہا ہے آنکھڑے اس بات کو بیان کر رہے ہیں لیکن پردیف جو سوال اکھا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں رہاں سوال اکھا رہے ہیں جو سوال اکھا رہے ہیں میں اکچھے جی اس کا جواب دے رہا ہوں سر جواب بھی دے دیجئے گا لیکن پہلے اس بات کو جواب دے دیجئے پردیف جو کہہ رہے ہیں سی بی آئی جانچ ہو اور سپریم کورٹ کے ایک جج کی نگرانی میں معاملے کی جانچ پرتال ہو مانیٹنگ وہ کریں میں اکچھے جی اسی بات کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اس معاملے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اس کے لیے جو بھی آؤسک ہوگا جانچ سی بی آئی کی یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی نگرانی وہ سب سرکار کرے گی اس میں کسی طرح کی کوئی کتاہی نہیں بڑھتی گی اور ایک ایک کلپٹ جو اس کے دوسی ہے وہ سب بہائنڈ بار جائیں گے ان کے خلاف جو بھی کڑیس کڑی کاریوائی ہو سکتی ہے وہ سب سنسچت ہو یہ بھارتی جنتہ پارٹی یوگی جی کی سرکار ہے جس میں اپراد کی پرد اور برشترچار کی پرد یہ سپا بسپا کی سرکاریں نہیں ہیں یہ پریشتتیاں ہیں آکڑے جس طرح سامنے وہ واقعی میں چوک آتے ہیں جہاں پر بھی بھاجپا کی سرکاریں ہیں وہاں مہلاؤ اس سرکاروں میں فائر تک نہیں لکھی جاتی تھی آکڑے جہاں بڑا ہے آج کل کنکارٹیٹ کوئی آکڑے بتا دیجئے اس کا کوئی پراماری کا ادھار تھوڑے ہوتا ہے کوئی آکڑے پرستط کر دیجئے ہری جی سن لیجئے ہمارے دیش میں جہاں پر بھی بھاجپا کی سرکار ہے وہاں پر مہلاؤ کا اتفیرن بڑا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن چونکہ یہاں یوگی سرکار ہے اور جو اس طریقے کے جو جو بالی کا گرہ ہے اور ان میں جس طرح کے کام فل پھول رہے تھے یہ پچھلی سرکاروں سے چلتا آ رہا ہے کوئی یہ یوگی سرکار کو دیکھ کر انہوں نے رنگ نہیں بدلا ہے یہ پچھلی سرکاروں کے پیڑ لگے ہوئے تھے جو اب ان کے جو پاپ ہیں وہ کھلنے کے لیے آپ یوگی سرکار کے ٹائم میں آئے ہیں یا آپ کے لیے ہم لوگوں کو ہمدردی ہے کہ وپکش کو یہاں پر راجنیتی نہیں کرنی چاہیے اور سی بی آئی جانچ اگر ہوتی ہے تو ان کو بھی اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے کہ ان کے خلاب بھی کاروائی ہوگی چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ سماجواتی جو بھی سرکار رہی ہو چاہے وہ مایواتی کی سرکار ہو کسی نے بھی آج تک مہلاؤں کو لے کر آپ بیٹی بچاؤں بیٹی پڑاؤں کا نعرہ دیتے ہو آپ سامنے بیٹھے ہو کس نے کسی بھی بالی کا گرہ کی نگرانی کی کسی کی سرچ لی کسی کو جا کے چیک کیا آپ بتائیے نا آپ یہاں ڈیبیٹ میں آ کر بیٹے ہیں آپ اپنے دو ہزار نو میں دو ہزار پانچ میں دو ہزار چار میں اٹھانوے میں کسی نے بھی کسی بھی بالی کا گرہ کو سرچ کیا ہو دیکھا ہو وہاں کتنی بچیاں ہیں بچیاں کن حالات میں ہیں بچیوں کے ساتھ وہاں بچیاں کیوں ہیں اور وہ اپنے گھر تک یا سرکار ان کو لے کر کیا کر رہی ہے کوئی ایسا آکڑا یا کوئی ایسا ریپورٹ لے کر آپ لوگ نہیں آئے ہو کسیم سہگل جی یہ بھی ہوٹتا ہے کہ شیلٹر ہومز اگر بنایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے موٹی گھر آیا ہے موٹی گھر آیا ہے موٹی گھر آیا ہے اور ان کی ایسا آر میں اگر اس طرح کے گھر دھندے چلتے ہیں آپ تو نہیں لگتا ہے کہ سوال ساماجک سنگٹھنوں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں بلکل بلکل میرا بھی یہ ماننا ہے کہ ساماجک سنگٹھن میں آپ کسی کو بالکل بلکل شیلٹر ہوم چلانے کا لائسنس دے رہے ہو آپ نے اس کی ایجوکیشن اس کا ایکسپیریانس اس کے پاس کیا ٹیکنیکل وہ ہے کہ وہ اتنے بچوں کو سنبھالے گی چلائے گی بہت سارے لکوناز ہیں جن کو جن کو ریوائیب کیا جانا چاہیے یہ بہت سارے سوال ہیں یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم دو شبدوں میں کر دیں گے جانچ ہونی چاہیے اور پورے جتنے بھی ہندوستان کے شلٹر ہومز ہیں جو اس طرح کے لوگ چلا رہے ہیں سب کے اوپر سوالیاں اب کئی راجوں میں اس طرح کی فورتی چاہیے دلی کی بھی بات کھا لیں تو دلی میں بھی سرکار سرکار کی جو دلی میں تو اتنے پرابی پراب شاری لوگوں کو جو ہے اس طرح کے میلہ شلٹر ہوم اور بچیوں کا لائسنس دیا ہوا ہے آپ بھی بات پوری کیجئے پھر میں پردیف جی کے پاس جا رہا ہوں شیفہ صاحب جتنے بھی انجیوز کو جو بھی سلٹر ہوم ملے ہوئے ہیں کوئی بھی انجیو ہو جو ایک سرکار کی نیتی ہے جو پیرہ میٹر ہے کوئی اس میں مکمنٹری لائسنس نہیں دیتے مانٹری لائسنس نہیں دیتے ایک ایک پراسس ہے اس کے تحت یہ لوگ پراپ کرتے ہیں اب وہ سسٹم کی کہیں چوک خامی ہو جیسا وہ سب کو معلوم ہے لیکن جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہ ساری خامیوں کو درست کرنے کا پرجور پریاس کرے گی ہم آپ سے بھی سجاؤ احمدت کرتے ہیں ایک آپ کی سجاؤ سے میں سہمت ہوں کہ کوئی بھی جن پرتی بھی ہو کسی پارٹی کو اس کو اپنے چھتر میں جو اس طرح کے سلٹر ہوم ہے جو اس طرح کی سنستائیں چل نہیں ہیں ان کو بھی جا کر کے ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں کی جو کارپڑالی ہے کارشائلی ہے وہاں کی جو ہستتی ہے ٹھیک ہے اس کی تحقیقات پردیم سنگی کسی پارٹی رولنگ پارٹی اس طرح کی 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 اس کو لیکن آپ کیا امید کرتے ہیں کچھ سجھاب آپ دینا چاہتے ہو کہ آگے کیا قدم اٹھائے جائیں تاکہ اس طرح کی گھٹنا ہے آگے چل کے نہ ہو کم سے کم انکوش ہو پردیم سنگی ہم سے پوش آپ نے جی پردیم جی آپ سے ہی سوال تھا آچھا جی جی نہیں بلکل دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے یہ صحیح بات ہے کہ ان سلٹر سلٹر روم جتنے ہیں سمچھنگری جتنے ہیں ان کی جو حالات تھے بہت اچھی نہیں ہے اور سرکاروں کی اداسینتہ رائے اس کو کہنے میں کوئی گریج ہمیں نہیں ہے لیکن اسطح یہ ہے اتنی اسطح یہ بتر ہو جائے گی کہ مجفرپور میں 42 مجھے لگتا ہے جو انجیو چلتے ہیں انجیو سے کم سے کم یہ آدھکار لے رہا چاہیے کہ سرچھڑ گئے ان کے سنچالین میں نہیں چلنا چاہیے راجکیہ سنچالین میں چلنا چاہیے پورے دیکھ ریک سے چلنے چاہیے اور ایک پرابر کم سے کم ان کے نرچھڑ کا تہ ہونا چاہیے کہ کب 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 نرچھڑ کرے گا چونکہ اس طرح کی گھٹنائیں جب ہوتی ہیں تو تمام رائے لوگ دیتے ہیں تمام ساماجی کارکرٹا بھی سامنے آتے ہیں لیکن اس کے بعد چیزیں کہیں کہیں تھنڈے بستے میں چلی ہے بستے میں چلا جاتا ہے ایسا نہ ہو اسی لئے ہم یہ سمجھنے کا پریاس بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن جو آپ نے سجاب دیا ہے سچید ناوت کیا آپ اور آپ کی پارٹی اس بات سے سہمت ہے کہ جو بھی انجیو سنچالت کرتے ہیں اس طرح کے شیلٹر ہومز ان سے واپس لے لینا چاہیے راج کی اس طرح پر سنچالت ہونا چاہیے دیکھیں میرا ماننا ہے اچھے جی جتنے بھی سلٹر ہوں ہیں جتنے بالکگ رہے ہیں جتنے بھی پردیس و دیس میں ہیں ان پہ ایک ایسی کمیٹی بننی چاہیے ان کو سارے جتنے سلٹر ان کو جاج کرنی چاہیے ایک ایسی کمیٹی جس میں برشت ادکاری نہ ہو جس میں مطلب ایسے ادکاری نہ ہو جن پہ کئی مدھاراوں کے گمبیر ماملے ہو وہ ایسی ایک جوری کمیٹی ہو ایسی کمیٹی ہو کی سارے جاج کرنے چاہیے اور جو بھی باقی کا میرا ایک اور سجاؤ ایک چھے جی کی اس کو گمبیرتا سے لینا ہے کی پورے دیس کا بھی ماملہ اس میں سامنے آئے گا اترپردیس کی بات نہیں ہے کیونکہ کئی نہ کئی جتنے انجیو ہیں ان کو بھی ریشتر کرت کر کے کیونکہ یہ جو پرائیبیٹ تھا لیکن جتنے ریشتر ہیں ان کو بھی کئی نہ کئی اور پرائیبیٹ جو بھی ہیں ان کو نگرانی کرنی چاہیے کی جتنے ان کا نرچھڑ کرنا چاہیے جب نرچھڑ پورتا ہو جائے تب سرکار کو عنمت ہونی چاہیے ایسے بالکہ گئے کی سمجانم کرنے کی نگرانی کی کوئی ویبستہ نہیں ہوتی ہوگی اگر کوئی اس طرح کا شلٹر ہوم یا پھر کوئی سنسا بنای جاتی ہے تو اس کو بنا کر آنا چھوڑ دیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے اس پر کوئی نگرانی کیلئے کوئی کمیٹی کوئی پروسس نہیں ہوتا ہے کیا سچن ڈاور جی سچن ڈاور جی آپ صحیح جی 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 میرا کہنے کا مطلب وہی ہے کہ ابھی تو یہ دیوریہ کا معاملہ سر سوال تو ہے نا کہ اس کی مونیٹرنگ کیوں نہیں ہوتی ہے مونیٹرنگ کیوں نہیں ہوتی تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں سرکار کو کہیں نہ کہیں ایسا تو ہے نہیں کہ اگر کوئی سنسا کام کر رہی ہے سرکار کی طرف سے اندار اگر وہاں پر ملتا ہے سرکار کے اندار پر وہ چل رہی ہے تو اس پر کوئی مونیٹرنگ کی ویبستہ نہیں ہوتی ہوگی چوک تو وہاں ہوتی ہے نا یا جانبوچ کر گلوڑی کہیں جانبوچ کر اس کو بسار دیا جاتا ہے چلنے دیا جاتا ہے کہ کیجئے جو کرنا ہے اصل دکت تو یہی ہے نا نہیں اکچھے جی اکچھے جی وہی تو میں آپ سے بول رہا ہوں کہ جو بھی جتنے سنٹر ہوں ہیں اس کی ایک بار دوبارہ جارج کرانے چاہیے لیکن ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جانت کرنے کی سر اسی لیے ہم آج بحث کو لے کر رہے ہیں اور اگر سوال بھی پہلا یہی کیا راوٹ جی جو آپ چنتہ ظاہر کر رہے ہیں اسی لیے ہم نے پہلا ہی یہ سوال کیا کہ دیج بھر میں جو عوید طریقے سے اس طرح کی سنسان سنچالت ہیں ان پر نکیل کب کسے گی حریش رباستب جی اب بات پوری کیا آپ بلکل بلکل اکچھے جی وہی تو میں بول رہا ہوں اچھے جی پہلی بات تو جو پردیب جی کہہ رہے تھے کہ سارے جو سنرکشنگری ہیں وہ راجکی اس میں چلائے جانے چاہیے مجھے یاد ہے کہ یہ ستر کے دسک کے میں یہ راجکی سنرکشنگ میں ہی چلتے تھے اور جب یہ کانگریس کی سرکار آئی اور نرسیمہ راو جی کے ٹائم میں یا اس سے پہلے اس پہ یہ انجیو جو سرکاری نیتیوں کے تحت چاہے وہ بیسی ادھاری کرن کی نیتیوں کے تحت ہوا ہو یا جو بھی کارن رہے ہو اس طرح کے سارے کاموں میں انجیو کی دکھل کو بھارس سرکار کی نیت کے تحت ہی لوگوں کو وہ دیا گیا اور جو اس کے جو پرکریا ہے اس میں بھی جو آپ پرکریا کی بات پوچھ رہے تھے وہ نیچے سے اوپر تک اس کے ہر انجیو کو جو یہ پروجیکٹ دیے جاتے ہیں اس میں کہیں سی ڈیو دورہ کہیں ڈسٹرک مجسٹر دورہ کہیں بیواغ دورہ وہ پرپوزل جانے کی ایک بیدہ ہوتی ہے لیکن آپ جیسا جانتے ہیں کہ کس طرح کی سنسلتی کس طرح سے سنکرتی ہوتی ہے سرکاری سسٹم میں انہی سب کی پڑھتی یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو سرکشنگری ہیں اس طرح کی جو استبد کرنے والی سرمنا گھٹنا ہے سامنے آتی ہیں اب ایسا نہ ہو اس کو لے کر کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہے اور جہاں تک جو مانگا ہمیں پردیس سنگھ جی نے کی کہ سی بیائی جہاں چھونی چاہیے اچھے اچھے جی یہ ایک بیابک بیمرز کی بات ہے ہم سب کا سجاؤ آمانتریت کرتے ہیں اب تو یہ یہ سب سے سجاؤ آمانتریت کرتے ہیں آدھرنگی یوگی جی جو بھی جو سربادی کو پریب تو سجاؤ ہوں گے ان پر کس طرح سے یہ سنکتشنگری بہت ساپ سترے ڈھنگ سے اور جو ان کی مول بھاؤنا اس کی انروپ کریانیت ہو سکے ہیں سنچالیت ہو سکے ہیں اس کی بیوستہ میں کوئی کتا ہی نہیں چھوڑے گی میں آپ کے چینل کے مادم سے جو بھی اس کو دیکھ رہے ہوگے ان سبھی درسکوں سے اور جو آپ کی سمبانیے جو ساماجی اس سے کاریوں سے جڑی ہیں ان سے بھی میں یہ اگرہ کرتا ہوں کہ بیابک بیچاند مرز کے بعد اس پر سرکار کو سجاؤ دے سرکار جو بھی سربتہ اپیوکت سجاؤ ہوگے ان پر عمل کرے گی سب امید اسی بات کو لے کر کر رہے ہیں اور چرچہ کے سماپن کا بھی وقت ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے تو نکیل اس پر کرنی چاہیے جو بھی شیلٹر ہومز عوید طریقے سے سنچالیت ہو رہے ہیں ان پر سب سے پہلے تالے بندی ہونے چاہیے اور جن کی شہ پر چل رہے ہیں ان کے خلاف قانون کا شکنجہ کسنا چاہیے لیکن آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کشن سیگل جیب کارکرین کے سماپن کا بھی وقت ہے کہ امید اب کتنا کی جائے اور ساتھی یہ شیلٹر ہاوس کم ہورر ہاوس آپ کو زیادہ نہیں نظر آنے لگے ہیں بلکل میں تو یہ مطلب کلپنا میں بھی نہیں ہم سوچ سکتے کہ اس طریقے سے جو اچھے کام کرنے والی انجیو ہیں ان کاموں کی وجہ سے وہ بھی سندے کے گھیرے میں آتی ہیں آپ بتائیے جراف یہ بچیاں کتنی بچیاں اگر کب سے اگر آپ انیس سو ستر سے آپ نے ساماجی سنگٹنوں کو آپ نے شامل کیا کہ وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں آئیں تو آج ستر سے لگا کہ آج ارٹالیس سال ہونے کو آگئے ارٹالیس سالوں میں نہ جانے کتنے بچیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی جانچ کا وشے ہے کہ کتنے انجیوز کو کتنے بالکہ گرہوں کو ان پرائیویٹ لوگوں کو دیا گیا وہ بچیاں کہاں ہیں کن حالات میں ہیں آج وہ ہیں بھی کی نہیں مطلب بہت بڑا ہے یہ جانچ کا وشے ہے اس پہ تو بہت بڑی جانچ ہونی چاہیے چلے امید اسی بات کو لے کر کرتے ہیں کہ اس معاملے کا اصل سچ سامنے آ پایا اور جو بھی گنہگار ہوں ان کے خلاف قانون کا شکنجہ کسا جائے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لئے یا تو بیہار کے مظفر پرکان کے بعد دیوریا میں جو خلاصہ ہوا اور اس کے بعد ہر دوی سے جو آنکرے سامنے آئے وہ واقعی میں چوکانے والے ہیں یہ صاف ہے کہ ایک بڑا نیکسس اس کے پیچھے کام کر رہا ہے ایسے بھی ذمہ داری اب سرکار کی بنتی ہے کہ اس سے پورے معاملے کی نہ صرف پاردرشی طریقے سے جانچ پرتال کرائی جائے بلکہ جو بھی اس گر جون میں شامل ہوں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہو اور جن کے ساتھ پرتارنا ہو رہی ہے ان کو اس پرتارنا سے مکتی بھی جل سے جل دلائی جائے اسے کے ساتھ لوگتندر میں آج کے لیے بس اتنا ہی ای پی این نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے